گود مارننگ شوبہ پرباد آپ سب کیسے ہیں آشہ کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح میں اپنا بلوگ جو ہے کچن سے سٹارٹ کرنا کافی اچھا لگتا ہے کچن کا کام ہی میں جاو تر کرتی ہوں اور میری بہت ساری دیدیو کو بہت پسندے میری کچن کو ساف کرنا ان کو یہ بلوگ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ نا شیوہ نے لگایا ہے چارجر جو کہ میں ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ میری کچن میں بلکل بھی چارج نہیں لگے گا لیکن وہ مانتا کہا ہے اور یہ ہمارا پیارا سب بلو جو کہ ہمیشہ بکتا رہتا ہے بٹ رہتا ہمارے گھر میں ہی ہے اس کا دام لگتا ہے اسی نبی سو ایسا لگتا رہتا ہے جب میری میرے کو پیسے کی کمی ہوتی ہے تب میں اس کو بیشنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کوئی خریدتا نہیں ہے تو سارٹنگ میں بہت خریدنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن اب جو ہے نا دام گھڑ گیا ہے اس کا ویلیو ختم ہو گیا ہے اس وجہ سے اب اس کا دام نہیں لگتا ہے تو اب جو ہے نا میں سارے پوجہ کا برطنج ہے وہ صاف کر رہی ہوں اور جو یہ بلو ہے نا یہ بہت کیوٹ سا ہے میں اور مادب اس کو لے کے سوتے ہیں اور مادب اس کو بہت پٹک پٹک کے پیکتا ہے بٹ میں بالکل بھی ایسا نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے بلو بہت پسند ہے اور میں ایک ہی بارے میں میرے کو یہ بلو بہت پسند آ گیا تھا دیکھو میں نے یہ سارے برطن جو ہے دھو لیا ہے واش کر دیا ہے جب تک میرے برطن چم چم چماتے نہیں ہیں تب تک میرا ایک طرح پوجہ میں من نہیں لگتا برطن ایک طرح چم چماتا ہونا چاہیے بندر کا اور میں نے بہت جگہ بہت لوگ کا دیکھا ہے کہ برطن چمکتے نہیں ہیں تو وہ لوگ کیسے پوجہ کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ بولوں گے کہ برطن اچھے سے چمکا ہوں تھاکور جی رج جائے بس برطنوں سے تو اور کوشش کریں جن کے پاس پتامبر نہیں وہ املی سے کریں کوئی کھٹا چیز ہو اس چیز سے کریں ابھی تو نورمل ہی آیا ہے پتامبر جسٹ ابھی میرے کو شادی کی بعد ہی پتامبر ملا ہے شادی سے پہلے مجھے پتامبر ملا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ نا آم کی پتے سے یا پھر کوئی کھٹا چیز ہوتا تھا اس سے ہم لوگ صاف کرتے تھے پتامبر تو مجھے شادی کے بعد ہی پتا چلا کہ کچھ یوز ہوتا ہے کر کے پتامبر نام کا بھی کوئی چیز ہے کر کے برطن دھونے والا تو پہلے ہم لوگ سارے جھگاڑ کرتے تھے نیچرل چیزوں سے برطن دھوتے تھے اور بہت اچھا چمکتا تھا ابھی تو دو منٹ میں چمک جاتا ہے لیکن اور پہلے نا بہت ٹائم لگتا تھا اور دیکھو یہاں بہت سندر کمل کھیلا ہے جو مجھے یہاں پر جانے کا بہت مند کرتا تھا میں نے بودور سے دیکھا ہے میں نے یہ اور یہ لوگ ابھی جو ہے نا ویڈیو کر کے لے کے آئے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ کے ملہ بھی ویڈیو دیکھ کے میں گئی نہیں ہوں وہاں پہ اور میں نے سارے کپڑے دھو دیا ہیں اب سکھانے کی باری ہے تو چلو ابھی کافی اچھا دھوپ کلا ہے تو تھوڑے بہت کپڑے ہیں ان کو میں ابھی سکھا دیتی ہوں اور دیکھو یہاں پہ میں نے کافی اچھا ساف کیا ہے اور یہاں پہ پھول کا پیڑ جو ہے جیتے بھی گملے ہیں وہ میں نے تھوڑا ایسی ہی نوملی لگا دیا ہے پھر بشش کو پسند نہیں آیا پھر انہوں نے یہ سمہادی کے ساتھ ایکتب ٹچ کر کے لگا دیا ہے وہ اپنا جب تک ٹچ اپ نہ کریں تب تک کوئی بھی چیز سسٹم سے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں کچھ بھی کرتی ہوں پھر ان کو دوبارہ اس کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے اس کام کو تو ابھی جو ہے ساف ہوتا رہے گا بارش میں بہت میس ہو جاتا ہے ہمیں بارش میں تو یہاں پہ کچھ کرنے کا ہی مند نہیں کرتا ہے بہت گندگی ہو جاتا ہے لیکن اب جو ہے کافی دیرے دیرے ساف سترہ ہونے لگا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ جتا بھی خاص ہوا ہے اگرم پیچھے کے سائٹ وہ بھی ہم لوگ نکال دیں اور آپ سب کو میرا بلوگ کیسا لگا مجھے کامنٹ میں بتانا ضرور